کٹ آف کے بارے میں پہلے ہم بات کرتے ہیں اگزام کا جو لیویل تھا موڈرٹ لیویل آیا ہے اس بار اور جو اٹیمٹ رہا ہے جتنا بھی ڈیٹا مل پائے اس کے کارڈنگ یہی پتہ چل پایا ہے کہ اسی کے اسپاس ہی اٹیمٹ ایبریج رہا ہے بچوں کا میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ اسی سوپر کسی نے نہیں کیا میں بتا رہا ہوں کہ ایک ایبریج اٹیمٹ رہا ہے وہ اسی کے اسپاس رہا ہے تو کٹ آف بھی آپ کو اسٹیٹ بائیس جو دیکھنے کو ملے گی وہ پچھلی بار سے کم ملے گی لو ملے گی لیویل اگزام کا اچھا تھا اور سب کچھ پہلے سے بہتر تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چار پانچ نمبر کم مل جائیں گے ایک نمبر میکس مم دو نمبر کسی نہ کسی اسٹیٹ میں آپ کو کم مل سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں اور پھر جیسی بھی آپ کے اسٹیٹ میں بیکنسی ہوگی اس پر بھی ڈیپینڈ کرے گا تو اوورال اتنی سی بات ہے کہ کٹ آف میں آپ کو سلائٹلی آپ کو ڈیفرنس ملے گا اور وہ لو ہی ملے گا یہ افیشل ویب سائٹ ہے اس بی آئی کی جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے یہاں پر ابھی تک جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں ریزلٹ کے ریگارڈنگ کوئی بھی اپڈیٹ نہیں ہے کسی طریقے کی دیکھیں ریزلٹ کی پوسیبیلٹیز کیا کیا ہیں ایک تو پوسیبیلٹی یہی ہے کہ 31 دسمبر تک آپ کا ریزلٹ آ سکتا ہے 2022 میں اگر یہاں نہیں آیا پھر جنوری کے فرشٹ ویک میں آپ کو پانچ جنوری کے آس پاس دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ کا ریزلٹ یہ تو چلو ریزلٹ تو آنا ہی ہے ایک سبتے کے اندر ریزلٹ مینس اگزام آپ کا زیادہ ٹائم نہیں ملے گا یہ آپ کو پتا ہے میکسمنم 15 ڈیز ملیں گے اور وہ بھی میکسمنم ہے ضروری نہیں یہ اتنے ملیں 18 سے 20 جنوری کے آس پاس کنڈرٹ کر آیا جا سکتا ہے 2023 مینس اگزام کلرک مینس کا اگزام تو اس کے لیے تو آپ تیار ہی رہیں کہ ریزلٹ آتے ہی آپ کو ترنت within two days ایڈمیٹ کارڈ مل جائیں گے مینس کے لیے تو تیار رہیں مینس کے لیے